ارشان عظیم ارشان عظیم ارشان عظیم ارشان عظیم ارشان عظیم کبھی ان کے ساتھ گزرا کبھی ان کے لئے گزرا کراچی سے لے کر اسلام آباد تک اسلام آباد سے لاہور تک کبھی یہ بچے میرے پلیز میں آئے کبھی یہ میرے گلم کے ذریعے کاغذ پر اترتے نظر آئے کبھی یہ میرے شیروں میں مجسم ہوئے اور کبھی یہ سکرین پر نظر آئے پھر سوچا یہ گیا کئیوں تو بات بنتی نظر نہیں آتی ہے کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سنتے صدقی ہیں کرتے وہ ہیں جو ہم اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بچہ ہے اسکول میں داخل کرا دیجئے تو کہا جاتا ہے اسی کی کب سکنے ہیں اوہ بھائی یہ بچہ آپ کا ہے آپ کس کے ہو یہ ملک کس کا ہے سوچنا یہ ہے اجتماعی سوچ پیدا کی بہت ہوں بہت ساری تھالیاں ہوں جائے اسی بات پر تو یہ ایک کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ کی کمیٹمنٹ آپ کو آگے لے کی جائے گی اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ان سے ہمارا کیا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ سب سے اتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبھی مدبر ہیں مفقر ہیں ایک سے ایک جینئس ایک سے ایک جنرلیس جاں پہ موجود ہوگا ہمارا بیڈیا ہے سب لوگ موجود ہیں ہم اپنے لئے تو ستارے جمع کرتے ہیں ہر چمکیلی چیز کو جمع کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے انگارے کیوں سمیٹ رہے ہو بھائی کیوں اپنے بچوں کے لئے انگارے سمیٹ رہے ہو انہیں تعلیم دو ان کی صحت کی طرف توجہت ان کے اندر جھوٹ جینے نترت اور ان چیزوں تو کل یقیناً تم اقوام عالم کے حکمران بنو گے اور یہی وہ قوم ہے جس نے آج سے پچاس سال بعد میتابی سے کہتا ہو کہ اقوام عالم کا حکمران بننا ہے پاکستان will be the only super power in the world کیا آپ بات ہے یہ صرف آپ کی کمیٹمنٹ سے ہوگا ایک بات اور ماشاءاللہ جنہوں اور زندگی سے بہت کچھ مشکلات دیکھی ہوتی ہیں وہی ایسے بات دے کر سکتا ہے you're a very experienced person بہت ساری بچے ہیں بہت ساری لوگ ہیں جو کہ آپ سے inspired ہوں گے جو آپ سے بہت کچھ چیتنا چاہتے ہوں گے تو اپنی زندگی کا خلاصہ آپ کوئی ایک دو لائنز میں کچھ define کریں گے تاکہ جتے بچے ہیں وہ اپنی زندگی کو مزید بہتہ بنا سکیں کچھ بھی any to work اچھی اس بات کو بڑے گھوڑ سے سنیں گے اصل میں میں نے کیا کہنا ہے میں تو دوسروں سے سیکھتا ہوں جب تک روز کوئی ایک چیز سیکھونا مجھے چین ہی نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ آج میرا دین ہی بیکار گزرہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل اپنائی ہے عمل اور کول میں اگر آپ کے تضاد ہے تو یقین کیجئے نہ آپ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں نہ یہاں کے نہ وہاں کے اور یہاں بھی انصاف ہے وہاں بھی انصاف ہوگا یہ مت سوچئے کہ آج ہم جو یہاں کریں گے اس کا آگے ہی ملے گا نہیں یہاں پہ ملے گا آگے سزا ملے گی تو زندگی عمل اور کول اور عمل دونوں کو ساتھ رکھے چلنی چاہیے بس اتنی سی بھائشہ اتنا سا غرام ہے اگر یہ سب کچھ ہوتا رہے تو میرا چال ہے کہ زندگیوں میں اسلاح بھی ہوگی معاشرہ بھی سدھرے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی پہتر ہوگا کیا بات ہے سر آپ نے بہت زبردست باتیں کی اور مجھے امید ہے کہ بچوں نے اور بڑوں نے سب نے آپ کی باتوں سے سبت سیکھا ہوگا اگر ایک انسان قدب بڑھا سکتا ہے موسیقی